اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسمو پولٹن ناظرین ملک میں ایک طرف سیاسی کشم کشتن بدن بڑھتی جا رہی ہے تو دوسری طرف ملکی معیشت کی کشتی بھی ڈکمگاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے موز اور مہنگائی کے اس دور میں وفاقی دائرہ شماریات کی جانب سے جاری ہونے والی حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی بجٹ پیش ہونے کے تیسرے ہفتے میں ملک میں مہنگائی کی شرعہ میں صفر اشاریہ دو دو فیصد کمی ہو گئی ہے اگر تو مہنگائی میں کمی کا یہ سلسلہ مسلسل جاری رہے تو آنے والے دنوں میں عوام کو کچھ ریلیف ضرور مل سکتا ہے بصورت دیگر عوام کے لیے مہنگائی کا یہ عذاب برداشت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا خبریں بہت ساری ہیں تو چلیے بغیر دیر کیے اپنا آج کا کاسمو پولٹن شروع کرتے ہیں میں آپ تک پہنچاؤں گی کراچی سے پورے ہفتے کی خاص خبریں لاہور سے سفر میں میرے ساتھ ہوں گی مناہے جی مناہے لاہور سے اس ہفتے کی خاص خبریں کیا ہیں شکریہ میوش اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کاسمو پولٹن لاہور کے مکمل احوال کے ساتھ مناہل شیخ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ہفتے کیا ہم کاسمو پولٹن ہینڈ لائنز کی جانب لاہور کے علاقہ نشتہ کالونی میں تین بچے جوہر میں دوب کر جان بھاک ہو گئے پنجاب میں شدید بارشوں کے باعث چھتے گرنے کے واقعات میں دو بچیوں سمیت چار افراد جان بھاک اور نو زخمی ہو گئے ڈی جی ناب بن کر کاروباری شخصیت اور افسران کو لوٹنے والا شخص گرفتار لاہور کے علاقے باگ بان پورا میں نامعلوم افراد کی گھر میں گھس کر فائرنگ میاں اور بیوی جان بھاک ہو گئے پنجاب میں گیارہ ٹول پلازا ایک سال کے لیے ختم کر دیے گئے اب نجی ٹرینوں میں بھی سینئر شہری اور صحافیوں کو ٹکٹ میں ریایت سفر میں میرا ساتھ دیں گی رضیہ خان جی رضیہ خان کیا حالات ہیں اسلام آباد کے شکریہ مہوش اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رضیہ خان اور آپ کو آگاہ کروں گی اسلام آباد میں رونما ہونے والی اہم خبروں سے تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر حکومت بجلی سارفین کو چار سو چیالیس ووٹ کا جھٹکہ دینے کو تیار نیپرا نے بجلی کی قیمت میں فی یونٹ سات روپے اکانوے پیسے کی منظوری دے دی چیئرمن جوائیٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی زیرے صدارت اہم اجلاس اجلاس میں دفاعی اور قومی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا آئیس پی آر پاکستان میں مونسون بارشوں کی تباہ کاریاں جاری بجلی کا ترسیلی نظام درہم برہم مختلف حادثات میں کئی شہری جانبہ حق سیلاب سے متاثرہ افغان بھائیوں کی مدد کے لیے پاکستان پیش پیش سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کی تیسری کھیپ افغانستان کے حوالے کر دی گئی شہری اقدار میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے اسلام آباد پولیس متحرک اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے سولہ ملزمان گرفتار پانچ نپالی کوہ پیما کےٹو سر کرنے میں کامیاب ایک افغان کوہ پیما دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی سر کرنے کی کوشش میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اسلام آباد دنیا کا دوسرا خوبصورت ترین دار الحکومت مونسون میں اسلام آباد کے خوبصورت مناظر آپ کو دکھائیں گے آج کے پروگرام میں بھارتی خاتون رینا ورمہ راولپنڈی میں اپنے آبائی گھر پہنچ گئی رینا ورمہ کا خاندان قیام پاکستان کے وقت بھارت ہجرت کر گیا لاہور اسلام آباد کی خاص خاص خبریں تو آپ نے جان لی اب میں کراچی سے آپ کو بتاؤں گی اس ہفتے کی خاص خبریں لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے جان لیتے ہیں ان خبروں کی ہائر لائنز وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کے التوا کی خبر سن کر انہیں حیرانی ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی کے حلقہ اینے دو سو پینٹالس کا زمنی الیکشن بھی ملتوی کر دیا سندھ حکومت نے توانائی بہران پر کابو پانے کے لیے کراچی سمیت سندھ بھر میں کاروباری مراکس کے نئے اوقات کار کا حکم نامہ جاری کر دیا ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتزہ وہاب نے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئے پر تنقید کے تیر چلا دیے لیاری سے تعلق رکھنے والے جوڑو کراٹے کے ماہر کا نصیب جاگ گیا پاکستانی نجات جپانی بزنسمن نے مالی مدد کی یقین دہانی کرا دی جامع کراچی خودکش دھماکے کے مرکزی سہولت کار کا خاکہ تیار کر لیا گیا تاجروں کا بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکس لگانے کے خلاف احتجاج سڑک بلوک کر دی موسیٰ کالونی میں زمین بوس ہونے والی رہائشی امارت کا مالک سابق پولس اہلکار نکلا سی ویو پر اونٹ اور گھڑ سواری پر پابندی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی سیکیٹری لوکل گورنمنٹ کے تمام متعلقہ حکام کو بارشوں کے تیسے اسپیل سے نپٹنے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کرنے کی دائیات جاری کر دی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے التوا کی خبر ان کے لیے حیران کن تھی اعلان سے کچھ در پہلے انہیں الیکشن ملتوی ہونے کا پتہ چلا الیکشن کمیشن میں ایم کی ایم کی پٹیشن پر ہم نے اپنا جواب جمع کر آیا تھا ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ سندھ حکومت الیکشن کا التوا نہیں چاہتی وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ نے بلدیاتی الیکشن سے ہٹ کر دیگر معاملات پر بھی میڈیا سے گفتگو کی ان کا کہنا تھا کہ نوٹوں کی گاڑیاں پنجاب بھیجنے کی باتیں سفید جھوٹ ہیں سندھ ہاؤس کو بدنام کیا جا رہا ہے ماضی میں بھی لانچ سے پانچ عرب روپے پکڑنے کی باتیں ہوئی تھی مراد علی شاہ کہنا تھا کہ جب عمران خان گیا تو ملک کو ڈیفولٹ کا خطرہ تھا سب اپنی غلطیوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتے ہیں دوسروں کو چور ڈاکو کہنا لوگوں نے اپنی آمدنی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی کے حلقہ اینے 245 کے زمنی الیکشن کو بھی ملتوی کر دیا ڈاکٹر آمیر لیاقت کے انتقال کے باعث خالی ہونے والی اس نشست پر زمنی انتخاب 27 جولائی کو ہونا تیہ پایا تھا ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق مہرم الحرام اور موسم کی صورتحال کے باعث اینے 245 کراچی کا الیکشن ملتوی کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق اینے 245 کراچی کا الیکشن اب 21 اگز کو ہوگا ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق یہ فیصلہ صوبائی الیکشن کمیشنر چیف سیکیٹری سندھ اور محکمہ موسمیات کی رپورٹ پر کیا گیا ہے اور اب یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کیا اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی باقی خبروں کی تفصیل ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد سندھ حکومت نے توانائی بہران پر قابو پانے کے لیے کراچی سمیت سندھ بھر میں کاروباری مراکس کے نئے اوقاتِ کار کا حکمنامہ جاری کر دیا ہے ماہ ایک ماہ داخرہ سندھ کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق شادی ہولز، بینکوٹس اور تقریب ساڑھے دس بجے تک جبکہ تمام بزار اور تجارتی مراکس، شاپنگ سینٹرز اور سوپر اسٹورز رات نو بجے تک بند کر دیے جائیں گے نوٹفیکیشن کے مطابق ریسٹرانٹس، کافی شاپس، ہیلتھ سینٹرز، کلاب، جم، سینما اور تھیاٹر رات ساڑھے گیارہ بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی نوٹفیکیشن کے مطابق بل بورڈز اور دیگر اشتہارات کی لائٹس بھی نو بجے تک بند کرنا لازمی ہے محق میں داخلہ سندھ کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسکورہ تمام پابندیوں کا اطلاق ہفتے کے روز نہیں ہوگا ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب نے جماعت اسلامیوں پی ٹی آئے پر تنقید کے تیر چلا دیے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرتضی وحاب کا کہنا تھا کہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن صرف اپنے گھر کے میر بن سکتے ہیں انہوں نے اسمبلی کے باہر بھی اعتجاج کیا تھا سو سے زیادہ لوگ نہیں ہوئے تھے کراچی والے جس کو چاہیں گے منتخب کریں گے مرتضی وحاب کا کہنا تھا کہ ہمارے کئی امیدوار حیدر آباد میں بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں مرتضی وحاب نے پی ٹی آئے پر بھی تنقید کی اور کہا کہ انتخابات ملتوی ہونے کا فائدہ پی ٹی آئے لینے کی کوشش کر رہی ہے انہیں لگتا ہے کہ پنجاب کے الیکشن کی طرح سندھ میں کچھ سیٹیں نکال لیں گے ایڈمنسٹریٹر کراچی کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئے کو گزشتہ تمام انتخابات میں سندھ کے عوام نے مسترد کیا ہے جب یہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن اچھا ہوتا ہے جب مقصد پورا نہ ہو تو الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں پاکستانی نجات جپانی بزنسمن سید رہان علی نے لیاری سے تعلق رکھنے والے جوڈو کراٹے کے ماہر شاہ حسین شاہ کو عالمی مقابلے میں شرکت کے لیے مالی مدد کی یقین دہانی کرا دی ہے اس حوالے سے ایک مہائدے پر بھی دستخط کیے گئے ہیں اس موقع پر سید رہان علی کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان میں کھیلوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کرتے رہیں گے اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا کراٹے ماسٹر شاہ حسین شاہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ میں سید رہان علی اور ان کی کمپنی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اولمپکس مقابلوں کے لیے مجھے سپانسر کیا شاہ حسین شاہ کا مزید کہنا تھا کہ وہ پہلے سے زیادہ محنت کریں گے اور اولمپکس مقابلوں میں شاندار کر کردگی کا مظاہرہ کریں گے جامعہ کراچی خودکش دھماکے کی تحقیقات میں ایک اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے ذرائع کے مطابق جامعہ کراچی خودکش دھماکے کے مرکزی سہولتکار زیب کا خاکہ تیار کر لیا گیا ہے مذکورہ دہشتگرد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ خودکش حملے میں استعمال ہونے والا بیگ اسی دہشتگرد نے تیار کیا تھا ذرائع کے مطابق سی ٹی ڈی نے دہشتگرد کا خاکہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور اینی شاہدین کی مدد سے تیار کیا ہے یہ دہشتگرد بی ایل اے مجید پریگیٹ کے دہشتگردوں کو تربیت دیتا ہے مطلوبہ دہشتگرد اہلی کالونے میں رہائش پزی رہا جامعہ کراچی خودکش دھماکے کے سلسلے میں کچھ عرصہ پہلے گرفتار ہونے والے دہشتگرد داد بخش اور شویب نے بھی زیب نامی دہشتگرد سے ہی تربیت حاصل کی تھی چند دن پہلے کراچی کے علاقے موسیٰ کالونی میں زمین بوس ہونے والی رہائشی امارت کا مالک سابق پولس اہلکار نکلا آمیر بابا نامی پولس اہلکار نے چار ماہ قبل تعمیر کی جانے والی بلڈنگ کی تعمیرات میں انتہائی ناکس مٹیریل استعمال کیا تھا امارت گرنے کے واقعے کے بعد سے سابق پولس اہلکار فرار ہے امارت گرنے کے اس واقعے میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم یہ امارت گرنے سے قریبی دو منزلہ امارت کو بھی نقصان پہنچا اور اس رہائشی امارت میں چار فلیٹ اور ایک دکان فروغ کی جا چکی تھی اور امارت میں ایک فلیٹ خالی تھا جبکہ ایک فلیٹ سابق پولس اہلکار کی ملکیت میں تھا رہائشی امارت کا ملبا اٹھانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے اس امارت کا ملبا اٹھائے جانے کے بعد اس دو منزلہ امارت کو بھی گرائے جائے گا جو کہ اس رہائشی امارت کے گرنے کی وجہ سے شدید متاثر ہوئی ہے سی ویو پر اونٹ اور گھڑ سواری پر پابندی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے سندھ ہائی کورٹ میں دائر ہونے والی درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ غیر ملکی سیاہ سے زائد رقم لینے کا واقعہ انیس مارچ کو ہوا تھا جس کے بعد چوبیس جولائی کو کلفٹن کینٹومنٹ بورڈ نے اونٹ اور گھڑ سواری پر پابندی آئیت کر دی تھی لیکن پابندی کے باوجود سی ویو کے علاوہ باقی تمام ساحل پر اونٹ اور گھڑ سواری جاری ہے درخواست گزار کا یہ کہنا تھا کہ ایک واقعے کی بنیاد پر سیاحتی تفریح پر پابندی غیر قانونی ہے جبکہ کلفٹن کینٹومنٹ بورڈ کو یہ پابندی لگانے کا اختیار ہی نہیں لہٰذا اس پابندی کو فل فور ہٹایا جائے اس درخواست میں سیکیٹری دفاع، سندھ حکومت، ڈی ایچ اے حکام اور کلفٹن کینٹومنٹ بورڈ حکام کو فریق بنایا گیا ہے سیکیٹری لوکل گورنمنٹ انجنئر سید نجم احمد شاہ نے تمام ازلا کے ایڈمنسٹریٹرز کو بارشوں کے تیسرے سپیل سے نپٹنے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں نجم احمد شاہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر اب بارشوں کے دوران شہر کراچی کی عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو غفلت کی مرتقب افسران کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ان خیالات کا اظہار سیکیٹری لوکل گورنمنٹ انجنئر سید نجم احمد شاہ نے اپنے دفتر میں بارشوں کے تیسرے سپیل سے قبل تیاریوں کا جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا اج اجلاس میں کراچی کے تمام ایڈمنسٹریٹرز اور میونسپل کمیشنرز شریک تھے اپنی گفتگو میں نجم احمد شاہ نے یہ اندیا بھی دیا کہ مختلف علاقوں کے سرپرائز وزٹ اور ہنگامی دورے بھی کیے جائیں گے اور کسی بھی کوتاہی یا غفلت کے مرتقب ذمہ داروں کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی جی تو ناظرین میں نے کراچی سے ہفتے بھر کی اہم خبریں آپ تک پہنچا دی اور اب یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد لاہور سے مناحل آپ کو بتائیں گے خاص خبروں کی تفصیل ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین لاہور کے علاقہ نشتر کالونی میں تین بچے جوہر میں ڈوب کر جان بھاک ہو گئے پلس کے مطابق نشتر کالونی میں بچے کھیلتے ہوئے جوہر میں گر گئے بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں ان کی شناکت گیارہ سالہ زفر چار سالہ غنچا غل اور چھے سالہ آئیما سے ہوئی ہے جی ناظرین آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں شدید بارشوں کے باعث چھتے گرنے کے واقعات میں دو بچیوں سمیت چار افراد جان بھاک اور نو زخمی ہو گئے ذرائع کے مطابق گجرات کے علاقے ہیرہ پور میں ڈیرے کی چھت گرنے سے دو کم سن بچیاں جان بھاک اور چھے افراد زخمی ہو گئے ریسکیو ذرائع کے مطابق خستہ حال چھت گرنے سے جان بھاک ہونے والی دونوں بچیوں کی عمریں بارہ سے چودہ سال کے درمیان ہیں جبکہ زخمیوں میں والد اور والدہ سمیت چار بچے بھی شامل ہیں دوسری جانب لاہور کے علاقے سلامت پورا میں ایدگاہ کے قریب گھر کی چھت گرنے سے ایک شخص جان بھاک اور دو افراد زخمی ہو گئے ایدی رضاکار کے مطابق چھت ٹی آر کی بنی ہوئی تھی اس کے علاوہ لاہور کے علاقے دروگہ والا چوک کے قریب ورکشاپ کی چھت گرنے سے دو افراد جان بھاک ہو گئے واضح رہے کہ محکمہ موسمیات نے لاہور میں بارش کا سلسلہ 26 جلائے تک وقفے وقفے سے جاری رہنے کی پیشگوئی کر رکھی ہے ناظرین وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے کارروائی کر کے ڈی جی ناب بن کر لوٹنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ایف آئی اے کے مطابق لاہور میں ڈی جی ناب بن کر کارروباری شخصیات اور سرکاری افسران کو حراسہ کر کے رکم بٹوڑنے والے گروہ کے رکن عظیم اقبال کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے لاکھوں روپے برامت کر لیا ملزم اب تک درجنوں افراد کو ڈی جی ناب بن کر لوٹ چکا ہے ملزم عالی افسران اور کارروباری افراد کو ڈرا دھمکا کر پیسے وصول کرتا تھا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی ابتدائی تفتیش میں ملزم نے اپنے ساتھ دیگر ساتھیوں کا بھی انکشاف کیا جن کی تلاش کے لیے کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب لاہور کے علاقے باغبان پورا میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں میاں اور بیوی جان بھاک ہو گئے پولس کے مطابق شادی پورا میں نامعلوم ملزمان نے سیڑھی لگائی اور چھت پر سوتے میاں بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور فراد ہو گئے مقتولین کی شناخ تیس سالہ شہزاد اور اٹھائیس سالہ فراد کے نام سے ہوئی ہے مقتولین پر ایک سال قبل بھی گھر میں گھس کر حملہ ہوا تھا جس کا مقدمہ آٹھ افراد کے خلاف درش کیا گیا تھا ناظرین پنجاب حکومت نے گیارہ ٹول پلازے صوبائی کابینہ کی منظوری کے بعد ایک سال کے لیے ختم کر دیئے اس سلسلے میں بازابتہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق سیال کورٹ بائی پاس پر واقعہ گجرہ مالا سیال کورٹ روڈ ٹول پلازا وزیر آباد بائی پاس پر وزیر آباد سیال کورٹ کشمی روڈ ٹول پلازا زلہ کسور میں کھڑیاں خاص کے مقام پر واقعہ کسور دپال پر روڈ ٹول پلازا ختم کرنے کی منظوری دی گئی اس کے علاوہ زلہ شیخ اپورا میں مرید کے کے مقام پر مرید کے ناروال روڈ ٹول پلازا شیخ اپورا میں برج اٹاری کے مقام پر قائم لہور جڑاں والا فیصل آباد روڈ ٹول پلازا زلہ انانکانہ صاحب میں مور کھنڈا کے مقام پر لہور جڑاں والا فیصل آباد روڈ ٹول پلازا زلہ ساہی وال میں ساہی وال آرف والا روڈ پر واقعہ ٹول پلازہ اور زلہ ساہی وال میں ساہی وال پاک پتن روڈ پر واقعہ ٹول پلازہ بھی ختم کرنے کی منظوری دی صوبائی حکومت نے زلہ اکارہ میں دپالپور قصور روڈ پر واقعہ ٹول پلازہ زلہ وہاڑی میں چیچا وطنی بورے والا روڈ پر واقعہ ٹول پلازہ زلہ بھاول پور میں بھاول پور حاصل پور چشتیاں روڈ پر واقعہ ٹول پلازہ ختم کرنے کی منظوری دے دی واضح رہے کہ تمام ٹول پلازے ختم ہونے سے چونسٹھ کروڑ اوپے سرکاری خزانے میں کمی ہوگی ناظرین سینئے سیٹیزنز کے لیے ایک خوش خبری لاہور وزارتے ریلوے نے سرکاری ٹرینوں کی طرز پر نجی ٹرینوں میں بھی سینئے شہریوں اور صحافیوں کو پاسز اور دیگر آیت دینے کی ہدایت کر دی ہے چیف مینجر مارکٹنگ پاکستان ریلویز نے کہا کہ ہمیں مختلف حلقوں کی جانب سے شکایات محصول ہوئی ہیں کہ نجی ٹرینوں میں سینئے شہریوں اور صحافیوں کو پاسز اور ریایت نہیں دی جا رہی جس پر متعلقہ آثورٹی نے نوٹس لے کر ہدایت جاری کی ہیں سینئے شہریوں اور صحافیوں کو سرکاری ٹرینوں کی طرح پرائیویٹ ٹرینوں میں بھی قوانین کے مطابق ریایت دی جائے اور اب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے ٹی وی سیریز مس مارول کے ہیرو عرامس نائٹ جو کہ اس سیریز میں کریم کا کردار ادا کر رہے ہیں آئیں ان سے فلم کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں ہیلو عرامس، ویلکم تو آر شو سو، ہایت دیچنگ آپ مجھول کرتے ہیں؟ ہی ساتھ مظلوڑ کسٹ شکم میں شخص قدرت بھی جسد بھی جو شخصی حتی علیت کو سنیز عبورت کیها صورتا زیارت از سhuی نونج کام کرنید جو شهرین از سنیز مجھ فرمی رسید ما رشانگ وقت نے مجھنی شروع واقعا وسهر در حافت تا اتبراو کا جانگی شروعای در در حالته اور فتر admitting علیدů در حالت کی طرح روزی ارامس دیت جب آپ انظر شکل آمزے کیا؟ میں نے احساسا کیا روزیادا کیا؟ اور مجھے گئے واقعا معموی انسانت علیہ جواب میں جمعہ شکریہ کا میں برای زیادر کا سر اینجاً سنوازم ریمے میئے تو ایساً پودڑھے جزیاں کی نیچے مجھے جانتے ہیں جب آپ سے رسکتا ہو کر رسکتا ہوں میں پودڑھے رسکتا ہوں رسکتا ہوں رسکتا ہوں جمجھے کا ایک صرف ایک اگلی باید یہاں ایک لوگا رسکتا ہوں مجھے کا ایک مؤ reg resto پر رجل کو سکتا ہے پراہ قربой سے واقع کر رجل موجود پر اپ Destا past чی جو Akut اضافت ش islands خطاہ کیا بأجنےценس رسائی مجھے سے ہمیں رش سے پر شکار جان reconciliation رش ہمassے پر توونے ہو تو جبiro Richard میرےatal اللہ با اس سے ایمد بلک بھی رہا لivable چھام رسائی اور چھپ کہا ج Personally جمار اللہ رؤنات ہمارے دل 광ار کاری شمال جلوس کرو ما کیوں کاریی اور وہcych کے شرپ اوراد ہم Kareem is a vigilante crime fighter from Karachi, Pakistan he works for a secret society the way that Kamala would describe it is a bunch of dude bros but in fact we're actually crime fighters the Red Daggers are an organization that not only do they fight crime but they also fight the unseen as well Dark Energy, Jin, Clandestines one thing that I really like about the Red Daggers is that they're very understated in the way that they go about things, they never ask for too much glory nor do they boast at all about their position of power and I think that's really cool, I think it's a very noble cause that they fight for and it's really just to keep Karachi safe and ultimately help Kamala okay, if I'm not wrong you are the main Red Dagger in the series how did you become the main Red Dagger? you know originally we were gonna introduce a few more Red Daggers none as like actual characters but just having them kind of roaming around our headquarters but for some reason we ended up getting away from that and I think I'm just appointed as the kind of head Red Dagger Thank you Ramis so you know this was this week the the most important of all I'll give you now Islamabad will join Raziya Khan but after a break we'll come back شامل کرتے ہیں Islamabad سے پہلی خبر IMF سے قرض کی قصد حاصل کرنے کے لیے National Electric Power Regulatory Authority نے بجلی کی بنیادی ٹیریف کی قیمت میں fee unit 7 روپے 91 پیسے کا اضافہ کرنے کی حکومتی درخواست منظور کر لی نیپرا نے بتایا کہ بجلی کی قیمت میں اضافہ کا اطلاع K-Electric اور دیگر تقسیم کار کمپنیوں کے سارفین پر بھی ہوگا بجلی کی قیمتوں میں کیا گیا یہ اضافہ جولائے اگست ستمبر اور اکتوبر سے لاغو ہوگا جبکہ لائف لائن اور پروٹیکٹڈ سارفین پر یہ لاغو نہیں ہوگا اس فیصلے کا اطلاق وفاقی حکومت کے نوٹفیکیشن کے بعد کیا جائے گا شامل کرتے ہیں اگلی خبر چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تمام سرویسز چیف کے اجلاس میں دفاعی اور قومی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رزا نے اجلاس کی صدارت کی جس میں پاک آرمی کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا پاک بحریہ کے سربراہ ایڈنرل محمد امجد خان نیازی اور پاک فضائیہ کے سربراہ ائر مارشل زہیر احمد بابر سندھو نے شرکت کی اجلاس میں قومی سلامتی کی صورتحال خاص طور پر مغربی سرحت خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر پاکستان میں مونسون بارشوں کی تباہ کاریاں زاری ہیں پنجاب سندھ خیبر پختونخواہ بلوچستان اور گلیات میں ہونے والی موصلہ دار بارشوں سے کئی شہر نالے اور ندیاں بیپر چکے ہیں بجلی کا ترسیلی نظام درہم برہم ہونے اور متعدد فیڈر ٹرپ ہونے سے کئی شہر تاریخی میں ڈوب چکے ہیں بارشوں سے مختلف حادثات کی وجہ سے کئی لوگ زخمی اور بیشتر جان بھاگ بھی ہو چکے ہیں مونسون بارشوں کا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا اور پاکستان کے کس شہر میں کتنی تباہی ہوئی ہے اس کا احوال آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں ملت میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے ملتان اور راسپاس کے علاقوں میں 101 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آندھی آئی توفانی ہواوں کے ساتھ مختلف علاقوں میں 57 سے 100 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی تفان سے بجلی کے فراہمی کا نظام درہم برہم ہو گیا جنوبی پنجاب میں آج سے 28 چولائے تک مصدہار بارشوں کی پیش کوئی کی گئی ہے رحیم یار خان میں بادل جمگر پر سے زڑکیوں گلیاں ندینالوں کا منظر پیش کرنے لگیں انڈر پاسز پانی سے بھر گئے ترخت ہورڈنگ بورڈز اور ہائی ٹینشن لائنیں گرنے سے بجلی کی فراہمی موطل ہو گئی بھکر میں باران رحمت ہوئی ہر طرف چلتھل ایک ہو گیا منکرہ میں برساتی پانی گھروں میں داخل ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا محکمہ موسمیات کے مطابق آج اور کال اسلام آباد راولپنڈی پشاور نوشہرہ مردان فیصل آباد لاہور اور کشناوالا میں بارش سے نشیبی علاقے زیریاب آنے کا خطرہ ہے شامل کرتے ہیں اگلی خبر پاکستان کی جانب سے افغانستان میں سلاح متاثرین کے لیے امدادی سامان کی تیسری کھیب افغانستان کے حوالے کر دی گئی اس حوالے سے تقریب نور خان بیس راولپنڈی میں منعقد ہوئی تقریب میں وزیر برائے خارجہ امور بلاول بھٹو زرداری نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی افغانستان کے ناظم الامور سردار محمد شکیب نے افغان حکومت کی جانب سے امدادی سامان وصول کیا ترجمان انڈیا میں کے مطابق وزیراعظم پاکستان کی ہدایت پر انڈیا میں نے افغانستان میں آفت زدہ علاقوں کی مدد کے لیے دس اشاریت چھے ٹن کھیب کا انتظام کیا جس میں موسم سرما کے لیے گرم کپڑے خیمے کمبل ترپال اور اشیاء خور و نوش شامل ہیں آگے بڑھتے ہیں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کو سر کرنے والے افغانستان کے پہلے کوہ پیما علی اکبر سخی دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے وہ پاکستانی کیٹو ایکسپیڈیشن ٹیم کا حصہ تھے دوسری جانب پانچ کوہ پیماوں پر مشتمل نپالی روپ فکسنگ ٹیم کیٹو کی چوٹی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی نپالی ٹیم نے کیٹو کی چوٹی تک رسیاں فکس کر دیں اور اب دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کا راستہ کوہ پیماوں کے لیے کھل گیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی زانب قیام پاکستان کے وقت بھارت ہجرت کر جانے والی 92 سالہ بھارتی خاتون رینا ورما راولپنڈی میں اپنے ابائی گھر پہنچ گئیں ڈی اے وی کالیج روٹ پر اپنے ابائی گھر پہنچنے پر اہلیان علاقہ نے رینا ورما کا پر تپاک استقبال کیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے رینا ورما کو خوش آمدید کہا رینا ورما 75 سال بعد اپنے گھر داخل ہونے پر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور گھر داخل ہوتے ہی گھر کی بالکونی اور دیواروں کے ساتھ لپٹ کر آپ دیدہ ہو گئیں رینا ورما کا خاندان قیام پاکستان کے وقت بھارت ہجرت کر گیا تھا اس حوالے سے شامل کرتے ہیں یہ خصوصی ریپورٹ بانوے سالہ بھارتی خاتون رینا ورما 75 سال بعد اپنے ابائی گھر راول پنڈی پہنچی تو خوشی سے آبدی دا ہو گئیں رینا ورما کا ڈی اے وی کالج روڈ پہنچنے پر اہلی محلہ نے شاندار استقبال کیا ڈھول بجائے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی رینا ورما کا کہنا ہے ہمارے دو دیس ہیں یہاں بسنے والے ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں یہ ہم سایا کنٹری ہے تو ان کو سب کو تو مل کے رہنا ہی چاہیے رہنا ہی چاہیے اور اس کے بعد خوشی اور غم کے آنسوں میں ڈوبی رینا ورما اپنے بچمن اور والدین کو یاد کرتی رہی کیا میں پاکستان کے وقت ان کی عمر پندرہ سال تھی ان کا خاندان بھارت چلا گیا تھا پنجاب ہیریٹیج گروپ اس میں سے کہیں سے حیدر صاحب کو تتا چلا کہ میں پندی کی ہوں تو انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے آفر کیا کہ آپ آئیے پندی ضرور انہوں نے میرا گھر بھی ڈھونکے دیا اور انہوں نے مجھے آفر کیا کہ آپ آئیں گی تو میں وارڈا بارڈر سے آپ کو لے کی آنگا اور میں سب کچھ دے ویزا میں بھی اگر خوشش ہوگی میری کہ میں آپ کو ہیلت کر سی رینہ ورما کا کہنا ہے انہیں اپنا گھر اور گلی محلے نہیں بھولے وہ پاکستان سے محبت کرتی ہیں وہ بار بار یہاں آنا چاہتی ہیں وفاقی پولیس نے منشات فروشوں اور جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے دار الحکومت اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے سولہ ملزمان گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشات اور اسلہ برامت کر لیا گرفتار ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ادھر سبزی منڈی پولیس نے ڈکیٹی کے متعدد وارداتوں میں ملوث چار رکنی ڈکیٹ گروہ کو بھی گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے چار عدد پسٹل اور گولیاں برامت کی گئی ہیں آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر خوبصورتی میں بڑا مقام رکھنے والے دس ممالک دار الحکومتوں میں اسلام آباد دوسرے نمبر پر ہے اسلام آباد پاکستان میں تیسرا سب سے بڑا شہر ہے مونسون کے موسم میں اسلام آباد کی خوبصورتی آنکھوں کو اس قدر بھاتی ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں بادلوں میں چھپے بلند پہاڑ ہرے بھرے درخت اور رنگین پھول مل کر اس شہر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں اس حوالے سے موسیقی 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 ایکسپیئرنسی ہے یہاں پہ ہر پہلی وزیت ہے اس کے علاوہ ہم مو فورڈ کر رہے ہیں کے دو نتیہہ گلی ہو گئے یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے لیکن اب تک اسلام آباد امیزنگ ایکسپیئرنس موسیقی یہ تھا اس ہفتے کا کاسمو پلٹن امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے رضیہ خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ